ہریوم سری رام امبگی میرا نام سنجیہ سنگھ لوکھنڈے ہے میں رامباک اپاسنا کے اندر اندور مدبردیش سے ہوں اور یہ بات دوہزار سترہ کی ہے جس کے میں بات کرنے جا رہا ہوں اندور میں اپاسنا کے اندر دوہزار پانچ سے شروع ہے اور اس کے بعد پہلی بار اندور میں باپو جی کے انوبہ سنکرتن کی ایک لمبی کڑی کے روپ میں کرنے کی یوجنا یہاں پر چل رہی تھی اور ہم سبھی لوگ اس کے ویبستہ میں لگے ہوئے تھے اور ممبی سے بھی کچھ لوگ اس کے لیے آنے والے تھے اپریل دوہزار سترہ کی یہ بات ہے اور جب ہمارا انوبہ سنکرتن چالو ہونے والے تھے اس کے چار دن پہلے مجھے گرام موزری جیلہ ناکپور سے میرے ایک پریچے درشتہ دار کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ میری جو نانی ہے جو یہاں رہتی تھی ان کی پندرہ اکڑ جمین ہے جو میرے ماں کے نام سے وہ کر کے گئی تھی اس کے سممن میں کچھ پیپرس وغیرے سببیٹ کرنا ہے میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں باد میں بات کرتا ہوں گروہ میرے گھر جا کر اپنے پریوار سے یہ بات کہی اس کے پہلے میں تھوڑا سا پرشتبوئی میں بھی جانا چاہتا ہوں کہ میری ماں جو تھی انیس سو چوپن پچمن میں ان کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد وہ امرہوتی میں میرے مادہ پیدا شیفٹ ہوئے اور اس کے بعد مدبردش اندور میں شیفٹ ہوئے میری ماں کم پڑی لکھی تھی اور اس کے پریوار میں کیول دو بہنیں تھی ایک میری موسی اور ایک میری ماں اور میری نانی تھی ان کے پریوار میں تین ہی لوگ تھے موزری میں اب وہ یہاں شادی کے بعد وہ اس طرح سے سیدھے سادھے پریوار سے تھی کہ شادی کے بعد وہ اپنے انتیم سمیہ تک اپنے مائی کے نہیں جا پائی کبھی کبار وہ مجاگ میں ہم کو کہتی تھی کہ میرے پاس تو بہت جمین ہے میری ماں کے پاس بہت جمین ہے لیکن ہم اس کو ہمیشہ مجاگ میں لیتے تھے اور اس کو کچھ سچ مانتے نہیں تھے اب وہ اس بات سے بہت خوش تھی کہ میرے جیسا ناستی کا آدمی باپو جی کے کارن آستیق اور دھارمک ہو گیا ہے تو وہ اس چیز کو ماننے کے لیے وہ ہمیشہ اپنے روم میں باپو جی کا فوٹو رکھتی تھی اگر باپو جی کا فوٹو گلتی سے سفہی میں ادوتر ہٹا دیا تو وہ نعراج ہوتی تھی پاندرہ میں ان کا دھیان دھونے کے کچھ سمیں پہلے وہ اپنے شاریرک پیڑا سے اتنی ہی پریشان ہو گئی کہ اس نے مجھے ایک دن کہا شنیوار کے دن کہ سنجو تو باپو جی کی بہت اپاسنا میں جاتا ہے یہ کرتا ہے تو تیرے باپو جی کو ہاتھ جوڑ کے بول کہ میرے کو اس تکلیف سے مکتی دلا دے تو میں نے ان کو یہی کہا کہ باپو جی جو اوچیت ہوگا وہ تریلے کریں گے اور اس دن بعد یہ ہوا کہ پاندرہ دن بعد پہلی بار جب میں نے ان سے یہ بات کہی باپو جی کے بارے میں تو اس دن پہلی بار اس کو رات بھر نیند آئی کھو ایک مہنے سے وہ سو نہیں پا رہی تھی اپنے تکلیف کے کاران تو رات بھر اس کو نیند آئی اور وہ سو ہی اور دو ہزار پاندرہ میں اس کا دہان دھو گیا بات آئی گئی ہو گئی باپو پریوار کے مادیم سے ان کی انتیم کریا بھی ہو گئی یہ ہو گئی اب دو ہزار اٹھرہ سترہ کے بات میں میں آتا ہوں ہمارے انوبو سنکرتن کا کار چل رہا تھا اور اسی بیچ مجھے یہ خبر آئی کہ میری مدر کے نام سے وہ جمین میری موسی اور میری مدر کے نام سے وہ جمین ہوئی ہے اور اس کی کچھ فارملیٹیز کے لیے ہمیں جانا ہے میں نے ان کو بتایا کہ میری مدر تو شانت ہوگی دو ہزار پندرہ میں تو انہوں نے کہا کہ ان کے جتنے بچے ہیں میری تین بہنیں اور تین بھائی ہیں ان سب کو وہاں گاؤں آنا ہوگا اور اپنے نام اس پٹواری کے آفیس میں چڑھانا ہوں گے اب یہ بہت دویدہ اور نرنے لینے کا سمیں تھا کہ میں باپو جی کا جو یہ کام ہم نے یہاں انوبو سنکرتن کا آجت کیا ہے یہ کروں یا یہ چھوڑ کر وہاں جاؤں میں نے یہ بات اپنے کسی باپو بھکس سے بھی نہیں بتائی کیونکہ میں کسی کو ڈشٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں نہیں رہوں گا اس سمیں لیکن پھر کچھ دن ایک دو دن بات ویچار کرنات میرا مند میں دھڑ ویچار آیا کہ اگر باپو جی نے یہ اپرچنیٹی دی ہے باپو جی نے اگر یہ ہمارے لئے کیا ہے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا میں نے اپنے بردر کو بولا کہ بھئی ہم پاور کر دیتے ہیں کوٹ میں جا کے سب لوگ اور تم اکیلے جا کے یہ فاروملیٹی کر سکتے ہو تو کرو میں تو جانے کو تیار نہیں ہوں میں تو یہ کام چھوڑ کر نہیں جاؤں گا الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ وکل کے سلاح لینے کے بعد ہم نے بردر کے نام سے پاور کیا اور وہ وہاں موزری جلہ ناکور چلے گئے اور ہمارے باپو کے گن سنکرتن یہاں پر انوبو سنکرتن جو ہم نے آئے جیت کی تے وہ باپو جی کے کروپا سے بہت اچھے ہوئے اور بڑیہ سے وہ کام ہو گیا اور اسی بیچ یہ ہوا کہ ہمیں خبر ملی کہ وہ جمین جو میرے مدر کے نام سے پندرہ اکڑ جمین تھی میرے موسی کے نام سے تھی وہ ہم لوگوں کے نام سے ٹرانسفر ہو گئی ہے اور اس کے اب کانونی کاروائی اور جو شاش کی یہ مہاراشتر کے شاشن کے حساب سے جو پرکریہ ہے وہ چالو ہو گئی ہے میرے مد میں یہ دھڑ وشواس تھا کہ باپو جی جو چاہیں گے وہ ہوگا اور اگر انہوں نے ہمارے لئے یہ ویبستہ کی ہے تو وہ ہمیں جرور ملے گی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گاؤں کی جمین کھیتی کی جمین کہ کیا قیمت ہو سکتی میں یہاں پر قیمت بول کے کسی پرکار کے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ باپو جی نے میرے لئے یہ کیا لیکن آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ باپو جی کا ایک اپہار تھا میرے پریوار کے لئے جو مجھے ملا میرے پریوار کو ملا میں باپو جی کا صدی وابار ہوں امبر نات ساتھ